بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محب وطن پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں ہاپفلی آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تعلق اس کا پیپلز پارٹی سے ہے نام اس کا منظور وسان ہے یہ چار پانچ بار جو ہے سندھ اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے ایسی طرح سے دو بار جو ہے یہ ایم این اے رہ چکا ہے سندھ کا ہوم افیر کا جو ہے یہ منسٹر رہ چکا ہے پیارے پاکستانیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلاب آیا وہاں پورے پاکستان میں انٹیریئر سندھ میں بھی آیا وہاں تو یہ انٹیریئر سندھ میں گیا بوٹ پہ بیٹھ کر وہاں پتہ کرنے کے لیے جب یہ وہاں پہنچا تو لوگ پانی کے اندر اس کی بوٹ کے پاس آگئے اس سے آپ کہہ لیں مدد مانگنے کے لیے کہ آپ ہماری مدد کریں کوئی ریلیف دیں کوئی راشن دیں کوئی پیسے دیں یہ بندہ وہاں پہنچا جب لوگ اس کے پاس آئے تو یہ ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا پیچھے آٹ جاؤ پیچھے آٹ جاؤ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو لوگوں نے اس کی بوٹ پر ہاتھ بھی رکھا جو ساتھ اس کے لوگ تھے انہوں نے ان کا آٹ اٹھا کے پیچھے کر دیا کہ جی آٹ پیچھے کرو بوٹ کو آٹ نہ لگاؤ اور بھئی جب تو وہاں مدد ہی نہیں کرنے گیا ماما تو تھے ہم لینڈ جا رہے ہیں ظاہر ہے جب جا رہے ہو لوگوں کے پاس لوگ تو آئیں گے آپ کے پاس کہ بھئی ہماری مدد کروتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو اشارے کرتا رہا ہے پیچھے آٹ جو بھی تو تھے انجوائے کرنے گئے ہیں اور لگ بلکل ایسے ہی رات ہے اس کے بیان سے کہ یہ وہاں پہ انجوائے کرنے گئے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہاں پہ اس نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا یہ چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے ایسی منظور وسان کا اسی بورٹ کیو پر بیٹھ کے جو اس نے کلپ ریکارڈ کروایا یہ کیا فرما رہا ہے یہ آپ سن لیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے یہ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اور جیسے یہ آپ منظر دیکھ رہے ہو کہ آپ نے اٹلی کا بھی گئے ہوں گے تو وینس کا پس منظر ہے نا یہ منظر ہے جس طرح سے گاؤں بھی ہیں اور بنگلے گھر بھی ہیں اور پانی بھی ہے اسی طرح کا میں نے پہلے گیا ہوا تھا وینس تو بھنجے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا یہ منظور وسان وہاں پہ جا کے لوگوں کے درمیان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو دیکھ لیں یہ پانی آیا بھائی تو یہ تو اٹلی وینس کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے دیکھ لیں یہاں گاؤں بھی ہیں گھر بھی ہیں بنگلے بھی ہیں اور پانی بھی ہیں میں جب اٹلی گیا تھا تو وینس میں بھی ایسا تھا وہ وینس کی جو ہے وہ مثالے دے رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پانی کی نیرے جو ہے وہ نکلتی ہیں اور سائیڈ پہ گھر ہوتے ہیں وہ بے شرم آدمی یہاں پہ سلاب آیا وہ ہے لوگ پرشان ہیں لوگوں کا جو ہے وہ فصلیں تباہ ہوگی ہیں ان کے جو مویشی تھے جانور ان کے وہ مر چکے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں ان کے گھر گر چکے ہیں راستے منقطع ہو چکے ہیں وہ ایک جگہ پہ آپ کہہ لیں کہ فس کے رہ گئے ہیں کئی ہل نہیں سکتے اور یہ کہہ رہا ہے جی ہے وینس کا اب وینس جو شہر ہے وہ تو ڈیزائن اسی طرح سے ہو اس کا سٹرکچر اسی طرح سے ہے جو وینس کے اندر پانی ہے جو ان کی وہ آپ کہہ لیں چھوٹی چھوٹی سی نیرے بنی ہوئی ہیں وہ ان سے ان کے گھر تو نہیں گرتے نہ ان کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں نہ ان کے راستے منقطع ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو بچارہ وہ گھر کی چھت پہ آپ کہہ لیں کہ بیٹھے میں لوگ اور محصور ہو کے رہ گئے ہیں وہ کئی جا نہیں سکتے راستے جب وہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ پانی آگئے جو فصلے تھی وہ ختم ہو چکی ہیں جو گھر ہیں ان کے خستہ حالت میں ہیں کسی بھی وقت گر سکتے ہیں وہ بچارہ اتنے پرشان ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ بے شرم آدمی ماں گیا اور وہاں پہ کہہ رہا یہ تو وینس کا منظر پیش کر رہا یہ تو بڑی اچھی بات یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے میں ہیں جن کی سوچ اس طرح کی اور آپ وزیر بنایا تھا اس بندے کو یہ منسٹر ساپندہ زکنے پانچ بار یہ سند اسمبلی کا ایم پی اے رہ چکا ممبر دو بار یہ ایم اے رہ چکا وزیر رہ چکا اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا اور اس کی اس سٹیٹمنٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی داد رسی یا کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے یہ نہیں گیا یہ تو وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے گیا کہ دیکھوں بھے کتنا ایک پانی آیا وہاں جا کے دیکھا ہوں وینس یہاں پہ لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ان کی تو سوچ اس طرح کی ہے اور جب ان کی سوچ اس طرح کی ہے تو آپ اندازہ لگائیں انہوں نے مدد کیا کرنی ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کی تو یہ بہت آپ کہہ لیں کہ لوگ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب آیا اللہ کا عذاب بھی ہے لیکن یہ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ نہلی ہے لوگوں کی اگر چیزوں کو منیج کیا جاتا ڈیمز بنائے جاتے انڈرگراؤنڈ ٹنلز جو ہیں وہ بنائے جاتے تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا ہی نہ پڑتا انہوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے آپ دیکھنے ہیں تھر میں ابھی جو ہے وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے خوراک کی قلت کی وجہ سے جب بچے انتقال کر جاتے ہیں جو انہوں نے کون سے وہاں وارٹر ٹنل بنانے تھے انڈرگراؤنڈ یا کون سے انہوں نے ڈیم بنانے تھے اور نام لگا دیا جی اللہ کا عذاب آگیا اللہ کا عذاب بھی ہے کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جو یہاں پہ عوام کے کرتوت ہیں لیکن اس سے بڑی جو آپ کہہ لیں کہ اہلی ہے وہ حکمرانوں کی ہے حکمران اگر کچھ کرتے تو یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے حکمران یہی تو مسئلہ کچھ کرتے نہیں حکمران بس یہی کہتے ہیں کرزہ کس طرح سے لینا ہے کون سے ملک میں جانا اور جب کوئی کرزہ ایک دو اور اب ڈالر مل جاتا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور جو سندھ والے ہیں یہ تو اسی وقت دبائی بھاگ جاتے ہیں لندن بھاگ جاتے ہیں نیو یارک بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے سیرے محل آپ نے رکھے ہیں اپارٹمنٹس ہیں لوگ انہوں نے نیو یارک میں لیے ہیں پنگلے باہر خریدے ہیں میں ان کو کسی سے کیا لینا دینا تو یہ پیارے پاکستانیوں معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا اس طرح کے جو حکمران ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور کوئی پچھلے تیس پینتس سال سے مسلط ہیں اور پانچ پانچ بار یہ لوگ ممبر بنے میں ہیں قومی اسمبلی کے اور ادھر صوبائی اسمبلی کے اور ابھی پھر الیکشن ہونے والے ہیں تو ابھی عوام لے بدلہ ان لوگوں سے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا جس طرح کی حرکت اس نے عوام کے ساتھ کیا عوام اس کو ووٹ نہ دے اکٹھی ہو جائے یک جا ہو جائے تو فارغ ہو جائیں گے یہ لوگ اللہ اللہ دخیر صلی اللہ نئے لوگ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے تو یہ پیارے پاکستانیوں معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا یہ ان کے لوگوں کی سوچ ہے اور اوپر پھر جب بلاول جیسا لیڈر ہوگا اور زرداری جیسا بندہ ان کی اوپر بیٹھا ہوگا تو اسی طرح کے جو ہے وہ لوگ آپ کو ملیں گے نیچے اور وہ مزاک اڑائیں گے عوام رو رہی ہے تباہ ہو چکی ہے ان کے پاس کچھ راہ نہیں ہے ان کی جان کو خطر ہے اور یہ وہاں پہ وینس بتا کے آ گیا اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے اس قوم پر اور اللہ جو ہے وہ اچھے حکمران دے اس قوم کو کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ